اسلام علیکم دوستو میں حکیم شاہ نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل یونانی گیان آج کی اس فیڈیو میں بات کریں گے کرس مسکین کے بارے میں ڈیٹل جانکاری دیں گے کرس مسکین جو ہے یونانی کی کلاسیکل دوائی ہوتی ہے اس کو سبھی کمپنیاں مناتی ہیں آپ کو ہمدرد کا مل جائے گا دہلیوی کا مل جائے گا علیگرد طبیہ کالج کا مل جاتا ہے اس کے علاوہ کئی ساری کمپنیاں کا آپ کو ملتا ہے کیونکہ کافی زیادہ فیمس دوائی ہے تو یہ جو کرس مسکین جو ہوتے ہیں دل و دماغ کو سکون دینے کا کام کرتی ہے سر میں اگر درد رہتا ہے سر میں لگاتار درد بن رہتا ہے یا ڈیپریشن جیسی کنڈیشن ہو گئی ہے تو اس طرح ہی کنڈیشن میں بھی کافی زیادہ ہیلفل ثابت ہوتا ہے اس کے علاوہ بدن درد کا ہونا تو اس طرح کے جو روگ ہوتے ہیں یا جکڑن یا اکڑن اس طرح کی یا ڈیپریشن جیسی کنڈیشن میں دو ہے تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں کافی اچھی رجلڈ اس کے دیکھنے کو ملتے ہیں تو سب سے پہلے بات کریں گے کرس مسکین کے فورمولے کے بارے میں کن کن جڑی بوٹیوں سے اس کو بنایا گیا ہے اس کے علاوہ کیا اس کے فائدہ ہیں پورے کیا فائدہ ہوتے ہیں کیسے اس کو لینا چاہیے اس کے اندر است قدوس کسنیج خوشک نوشادر کا استعمال کیا گیا ہے فلفل سیاہ اثارون برگ سداب سمہ گربی ایک دو اور جڑی بوٹیوں کی مثلن سے اسے تیار کیا جاتا ہے چلیے فائدہ کی بات کر لیتے ہیں دیکھیں کرس مسکین کرس جو ہے فلیٹ ٹیبلیٹ کو کہتے ہیں جو ہے یونانی کے اندر اور مسکین آرام دینے والی سکون دینے والی تو یہ کیسی دوائی ہے جو اس کو استعمال کرتے ہیں مالی جا آپ کو درد ہے کہیں پر تو یہ کافی حد تک آپ کو رہا دیتی ہے سر میں درد کی سمہ سیاہ تو لیتے ہیں یا آپ کو جلدی سے اس سے آرام مل جاتا ہے تو ایک طرح سے پورے شریر کو پورے بدن کو جو ہے آرام دینے کا کام کرتی ہے سکون دینے کا کام کرتی ہے دوائی اس لیے اس کا نام رکھا گیا ہے کرس مسکین تو یہ جو دوائی ہے آپ کے بدن کے جو آزائیں ان کو سکون دینے کا کام کرتی ہے اور شریر میں کہیں پر کبھی درد کی سمہ سیاہ بن گئی ہے تو خاص طور سے اگر جوڑوں میں درد کی سماسیہ ہے یا سردرد کی سماسیہ ہے یا بدن درد ہے اس طرح کی کنڈیشن ہے یا بھرمی ہے چکر ہے اس طرح کی کنڈیشن میں کافی زیادہ اچھے ریجل اس کے دیکھنے کو مل جاتے ہیں اس کا اگلا جو کام ہے دوستو چنتہ تناؤں ڈپریشن جیسی کنڈیشن ہے کچھ لوگوں میں خامگاہ کا ڈر لگا رہتا ہے ڈپریشن رہتا ہے جس کے قارن پریشانی رہتی ہے خامگاہ کی فالدو کے وچار من میں چلتے رہتے ہیں تو اس طرح ہی کنڈیشن میں بھی ان چیزوں کا ہٹانے کا کام کرتی ہے ایک دوائی اس کے ساتھ میں میں اب ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتانے والا ہوں جس کے ساتھ آپ استعمال کریں گے تو اگر آپ کو ڈپریشن کی سماسیہ ہے تناؤں کی سماسیہ ہے چنتہ گھبرہت کی سماسیہ ہے یا اس طرح کی جو کنڈیشن ہے یا فالدو کے وچار چلتے رہتے ہیں تو بہت اچھا کام کرے گی اس میں تو اس لئے ویڈیو میں لاشتک بنے رہیے گا اس کے علاوہ یہ دوائی کیا کرتی ہے آپ کا جو نروس سسٹم ہے اس کی کمزوری ہوگی ہے تو اس کو ٹھیک کریں آپ کا جو نروس سسٹم ہے تو اس کو طاقت دینے کا کام کرتی ہے دوائی اس کے علاوہ یہ جو دوائی ہے پرشوں میں صورت انزال جیسی کنڈیشن میں بھی کافی حد تک فائدہ مند ثابت ہوتی ہے اور جن لوگوں میں ہائی بلڈ پریشر کی سمسیہ رہتی ہے تو ان کے لئے کافی اچھا کام کرتی ہے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کا کام کرے گی لیکن یہاں پر ایک بات ہوتی ہے کہ جن لوگوں کا کولسٹرول بہت زیادہ بڑا ہوا ہے تو ان کے لئے فائدہ مند ثابت بلکل نہیں ہوگی کیونکہ یہ ایک طرح سے صرف سکون دے کر بلڈ پریشر کو تو کم کر سکتی ہے لیکن اگر آپ کو کولسٹرول کی سمسیہ تو تب آپ کا بلڈ پریشر کم نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کولسٹرول کو کنٹرول میں نہیں رکھتے ہیں یعنی اپنی لیپڈ پروفائل کو کنٹرول میں رکھیں گے تب ہی آپ کا بلڈ پریشر پرمننٹلی ٹھیک ہو پاتا ہے تو اس طرح سے یہ دھیان دینے والی بات ہے کچھ لوگ خالی بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو کورس مسکین استعمال کریں گے تو ان کو فائدہ نہیں ہونے والا ہے تو اس کے علاوہ اگر ٹینسن چندہ تناؤ اس طرح ہی کنڈیشن کے بلڈ پریشر بڑھتا ہے تو اس طرح ہی کنڈیشن میں آپ کے لیے یہ فائدہ کرے گی اور یہ آپ کا جو ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے بوڑی کا اس کو نورمل کرنے کا کام کرتی ہے اور جو لگاتار رہنے والا سردرد ہے کچھ لوگوں میں اس طرح ہی کنڈیشن رہتی ہے تو ان کے لیے بھی فائدہ منت ثابت ہوگی اس کے علاوہ چندہ تناؤ گھبراہٹ بیچے نہیں اس طرح ہی کنڈیشن ہے چندہ تناؤ کے اگر نید نہیں آتی ہے تو اس طرح ہی کنڈیشن میں بھی کافی زیادہ یوجفل یہ آپ کے لیے ثابت ہوگی لینا کیسے چاہیے دیکھیں اس کو ایک سے دو ٹیبلٹ سبح ویسام لے سکتے ہیں یا ایک ایک ٹیبلٹ جو ہے صبح سام لی جا سکتے ہیں یہ اس کی نورمل لوگ ہو سکتی ہے دو ٹیبلٹ سے زیادہ اس کو نہیں لینا چاہے گا تو پانی کے ساتھ میں دودھ کے ساتھ میں یا پھر جیسے میں نے ویڈیو کے بیچ میں آپ کو بتایا تھا جو دوائی ہے خمیرہ گاؤ زوان عمری جبہار والا اس کے ساتھ میں آپ لیجئے گا کافی چھر جلد منے گا اگر آپ کو دپریسن کی سمسیہ چندہ تناؤ گھبرات بیچینی یا منم فالتو کے بیچار چلنے جیس پرنڈیشن ہے تو اس کے لیے آپ خمیرہ گاؤ زوان عمری جبہار والا کے ساتھ میں اس کو لے سکتے ہیں تو یہ تب ویڈیو دوست ہمارا کرس مسکین کے بارے میں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اسی طرح کی نولیجبل ویڈیو کیلئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا